اکثر کیا ہوتا ہے سردی کے موسم میں مسجدوں میں کالین یا فوم وغیرہ بات جگہ گدے بچھا لی آتے ہیں تو بہتر تو یہ ہے کہ ایک سجدے کی جگہ پر کالین یا کوئی گدہ یا موٹی چیز یا فوم وغیرہ نہ بچھائی جائے بلکہ پیروں کی جگہ پر ہو اور اگر بائی چانس کسی مسجد میں فوم وغیرہ بچھی ہے یا کالین ہے تو یاد رکھے وہ فوم یا کالین اتنی موٹی نہ ہو کہ جس سے پیشانی صحیح طریقے سے جم نہیں رہے اور پیشانی کو سجدے کی حالت میں زمین کی سختی محسوس نہیں ہو رہی ہے تو ضروری ہے بہت باریک فوم ہو باریک کہہ کالین ہو جس پر پیشانی جم جائے ناک کی ہڈی جم جائے اور سجدے کی حالت میں پیشانی کو زمین کی سختی محسوس ہو تو اگر کوئی کالین یا فوم بہت موٹی ہے جسے ناک صحیح انداز سے نہیں جم رہی ہے ناک کی ہڈی اور نہ پیشانی صحیح طریقے سے جم رہی ہے بلکہ جتنا دوار ہیں اتنی ہی پیشانی اندر جا رہی ہے اس کالین یا فوم کے موٹائی کی وجہ سے تو ایسی موٹی کالین یا فوم پر نماز نہیں ہوگی جس کے اندر نہ پیشانی جم رہی ہے نہ صحیح طریقے سے ناک جم رہی ہے ناک کی ہڈی جم رہی ہے اور اس کے ایک علمہ نے ایک طریقہ بھی بتایا ہے کہ میں نے جس موٹی چیز پر اگر بندہ سجدہ کرے اور اگر وہ جمعنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کی ناک اندر جا رہی ہے اس گدے کے اندر گھوشتی چلے جا رہی ہے اور پھر اس نے اتنا دوایا پیشانی کیونکہ سانس لینے میں اسے دکت ہو گئی ناک بالکل اندر چلے گئی اور سانس لینے میں دکت ہو گئی تو کیا ہے ایسی فارم یا کالین پر نماز نہیں ہوگی کہ جس پر کیا ہے نا تو پیشانی جم رہی نہ ناک کی ہڈی جم رہی ہے تو تین باتوں کے لحاظ رکھیں نمبر ایک پیشانی خوب جم رہی ہو نمبر دو ناک کی ہڈی خوب جم رہی ہو نمبر تیل پیشانی کو کیا ہے زمین کی سختی محسوس ہو رہی ہو اگر ایسا ہے تو ٹھیک ہے ونہ ایسی فارم یا گدے پر نماز نہیں ہوگی اور ایسی چیزوں کو مسجد میں بچانے سے بچا جائے موسیقی